السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شمس الدین انساری میں پاکوڑ جھارکھن سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کے بج میں نزائج رشتے کے قارن آپس میں زنا ہو جائے تو کیا ان دونوں کو بغیر سزا کے نکاح کرا سکتے ہیں یا پھر ان دونوں کے اوپر سزا پہلے فرج ہوگی زنا کی اس کے بعد ان دونوں کی نکاح حلال ہوگی اسلام کی روشنی میں وضاحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی شمس الدین انساری صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی ان دونوں کے ناجائز تعلقات تھے شادی سے پہلے اور ان دونوں نے زنا بھی کر لیا تو اب اگر یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان دونوں کو سزا دینا ضروری ہے یعنی زنا کی جو سزا ہے وہ سزا ان پہ نافذ کر دی جائے تو اس کے بعد یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں یا سزا پائے بغیر بھی یہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن اور حدیث میں اس کی سخت مضمت ہے اس کے لئے وعیدے ہیں بلکہ اس گناہ کی سنگینی کیا ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ اسلام میں شادی کے بعد اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لئے سزا موت ہے سزا موت اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس گناہ کی سنگینی کتنی ہے یہ کتنا ختم نہ گناہ ہے تو سب سے پہلے اس گناہ کے بارے میں جاننا چاہیے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کے تعلقات بھی زنا ہو گیا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہوگا ہے تو یہ سب سے پہلے ذہن میں ہونا چاہیے ہیں اور بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے اور جب اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تب جا کے وہ ایمان واپس ہوتا ہے یعنی کافر تو نہیں ہو جاتا ہے اس عمل سے لیکن اس وقت اس عمل کے وقت اس گناہ کے وقت ایمان اس کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا گھناؤنا جرم ہے کتنا بڑا پاک ہے اس لئے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت سب کو اس گناہ سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ اس گناہ کے قریب بھی کوئی نہ آئے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ زنا پر جو سزا ہے تو یہ جو سزا ہے اس کو حد کہتے اسلامی حدود اس کا نفاظ اسلامی حکومت ہی کر سکتی ہے کوئی عام آدمی کھڑا ہوکے کسی زانی پر یہ سزا نافذ نہیں کر سکتا یا کہیں پر اسلامی حکومت نہیں ہے جیسے ہمارا ملک ہے یہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے اب یہاں پہ اگر کوئی زنا کرتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہاں پہ اسلامی حد نافذ نہیں کر سکتے ہیں اسلامی جو سزا ہے اس کی تنفیذ نہیں ہو سکتی تو یہ دوسری بات ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہندوستان سے سوال کر رہے ہیں اور شاید یہی کا مسئلہ ہو تو اگر یہاں کا مسئلہ ہے تو یہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامی حدود کی تنفیذ ہو اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرنے جائے گا تو اُلٹا ہو اس کے خلاف کیس ہو جائے گا اور نہ بھی ہو تو بھی ایک عام شخص کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جو سزائیں ہیں ان کی تنفیذ کر رہے ہیں یہ صرف حکومت کا کام ہے اسلامی حکومت ہوگی تو ورنہ عام آدمی پبلک یہ سزا نہیں دے سکتی عام آدمی یہ سزا نہیں دے سکتا یہ دوسری بات ہے تیسری بات یہ جو آپ اصل پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر شادی سے پہلے زنہ ہو گیا تو کیا شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ سزا مل جائے دیکھیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ رب العالمین بہت سارے گنہگاروں پر پردہ ڈال دیتا ہے تو اگر کوئی شخص اپنے گنائے کو چھپا کے رکھتا ہے کسی سے نہیں بتاتا ہے تو یہ بھی کوئی عیب کی چیز نہیں ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ گنائے ہو گیا ہے یہ غلط کام ہو گیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس گنائے کو یہاں آکے ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت کا رد نہیں کیا اس بات کا رد نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر چاہے تو اپنے گنائے چھپا سکتا ہے بلکہ یہی بہتر ہے خاص طور سے ایسے ملک میں جہاں اسلامی حدود کا نفاذ نہیں ہے تو وہاں تو یہی ضروری ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے تو خواہ میں خواہ وہ پردہ نہیں اٹھانا چاہے کسی سے کہتے نہیں پھرنا چاہے اگر کہیں اسلامی حکومت ہے اور وہاں کسی سے زنا ہوا وہ چاہتا ہے کہ میں آخرت کی سجا سے بچ جاؤں اور جا کے قاضی کے سامنے اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ حد جاری کر دیں تاکہ میں اس سے پاک ہو جاؤں تو یہ اسلامی ملک میں اور ایسے اسلامی ملک میں اس کی گنجائش ہے جہاں پہ اسلامی حدود کا نفاذ ہوتا ہو لیکن وہاں بھی وہاں بھی اگر ایک آدمی اپنی گناہ کو چھپانا چاہے تو کچھ غلط نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ماف کر دیں تو اگر ایک آدمی اس کو چھپا رہا ہے اور اللہ سے توبہ کر رہا ہے استغفار کر رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کا گناہ اگر سرزد ہو جائے تو اس کو بتانا نہیں چاہیے اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے خاص طور سے اس ملک میں جہاں بتا کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی اسلامی حد جاری ہونے والی نہیں ہے اس لئے نہیں بتانا چاہیے اگر ہو گیا اور کوئی نہیں جانتا ہے اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے اس کو چھپانا چاہیے اور یہ جو مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر شادی ہو سکتی بلکل ہو سکتی شادی ہو سکتی قرآن اور حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ اگر کسی نے زنہ کیا اور بعد میں توبہ کر لیا تو اس کے بعد بھی وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا توبہ کیا ایک تھی کہ اس سے زنہ کر لی ہوا لیکن وہ توبہ کرے ایسا نہیں کہ وہ زنہ کرتے جا رہا ہے نہیں توبہ کرے غلطی ہوئی اس کا احساس ہوا اب وہ توبہ کرے اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ پھر کسی سے شادی کر سکتا ہے اس لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے یا کسی اور سے بھی شادی کر سکتا ہے اگر توبہ کر لیں تو ٹھیک اور یہ معاملہ ہر جگہی کے لئے چاہے بندہ اسلامی حکومت کے اندر رہ رہا ہو یا کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہو جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو اگر انہوں نے توبہ کر لیا شادی کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی اسلامی ملک میں رہتا ہے اور زناکاری کا اعتراف کر لیا ہے اس پہ حد جاری ہو گئی ہے تو پھر حد جاری ہونے کے بعد بھی دونوں شادی کر سکتے ہیں اس حصرے میں امام ابو عبید رحم اللہ نے ایک روایت نکل کی ہے عمر فاروق رضی اللہ ان کے دور کی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ان دونوں نے زنا کیا شادی سے پہلے اور اس زنا کے نتیجے میں وہ لڑکی حاملہ بھی ہو گئی تھی لڑکے کے بچے کی ماں بھی بن گئی تھی تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پتا چلا تو لڑکے کو بھی کوڑے لگوایا اور یہ چونکہ حمل سے تھی اس نے اس کو چھوڑ دیا اور جب بچہ پیدا ہوا یعنی حمل کی مدد ختم ہوئی اور یہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی یعنی اب حمل سے نہیں تھی اور بچے کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا تو بچہ پیدا ہو گیا حمل کی مدد ختم ہو گئی اور یہ لڑکی نارمل ہو گئی تو اسے بھی سوپوڑے لگوایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے بعد جب دونوں کو سزا مل گئی تو عمر فاروق رضی اللہ نے دونوں کو بلا کے کہا کہ تم دونوں شادی کرلو تو بہتر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد ایک عام آدمی تو نہیں پسند کرے گا کہ اس لئے کسے شادی کرے جس کا زینہ اوپن ہو گیا ہے اور اس زینہ سے بچے کی ماں بھی بن چکی ہے تو اب بڑا مشکل ہے کہ کوئی شریف آدمی سے شادی کرے اس لئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورہ دیا اور کہا کہ تم دونوں شادی کرلو لیکن لڑکے نے انکار کر دیا جو زانی تھا اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا تو اس واقعے سے جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر دو لوگوں سے زینہ ہو گیا بعد میں انہوں نے توبہ کر لی توبہ کر لی مطلب چاہے انہوں نے اپنے گناہ کو چھپاتے ہوئے توبہ کی ہے یا یہ کہ اسلام حکومت میں ہونے کے بعد بتا دیا ہے اور حج جاریوی اس طرح توبہ کی تو کسی بھی طرح سے اگر کسی نے توبہ کر لیے تو توبہ کرنے کے بعد دونوں شادی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نوجوان لڑکیوں کے لئے بات واضح کر دوں کہ شادی سے پہلے جو شخص بھی زینہ کرتا ہے کسی لڑکی کو تو زینہ کے بعد وہ لڑکی سب سے پہلے جس کی نظر میں ظلیل ہوتی ہے جس کی نظر سے گرتی ہے وہ یہی زانی شخص ہوتا ہے اور یہ بات امام ابن حض رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ سب سے پہلے زانیہ عورت جس کی نگاہ سے گرتی ہے وہ اسی کے ساتھ زینہ کرنے والا مرد ہوتا ہے تو کوئی لڑکی ہے نہ سمجھے کہ میرے ساتھ زینہ کی بات جو کر رہا ہے اس کا مجھ سے بہت اچھا لگا ہوا ہے ہرگز نہیں اگر واقعی کسی لڑکی سے کسی کا لگا ہوگا تو حلال طریقے سے شادی کرے گا شادی کرنے کے بعد اسے اپنائے گا شادی کے بغیر شادی سے پہلے اگر اسے کوئی امید رکھتا ہے گناہی کوئی امید رکھتا ہے تو یہ شخص اندر ہی اندر اس لڑکی کو بہت ہی گھٹیا تصور کر رہا ہے بہت ہی برا تصور کر رہا ہے تو لڑکیوں کو ہوشیار رہنا چاہیے شادی سے پہلے اگر ان کے ساتھ کوئی زینہ کرتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ اپنا بترین کردار اور اپنا بترین تعارف اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس گناہے کے بعد سب سے پہلا مخالف وہی شخص ان کا بننے والا ہے یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس لڑکے سے کہا شادی کرنا اس نے انکار کر دیا سوچے آپ زینہ کیا لیکن شادی نہیں کیا حالانکہ وہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بھی بن چکی تھی پھر بھی یہ تیار نہیں ہوا تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر زینہ کرنے والا لڑکا اور لڑکی ان دونوں نے توبہ کر لیا ہے کسی بھی طریقے سے توبہ کے بعد اگر یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کر سکتے ہیں البتہ ایک اور چیز واضح کر دوں کہ اگر اس زینہ کے نتیجے میں وہ لڑکی حمل سے ہو گئی ہے تو اب اس مدت میں یہ لڑکا اس سے شادی کر سکتا کہ نہیں اس بارے میں اختلاف ہے اور راجے بات یہ جمہور کی بات ہے اکثریت کا فتوہ یہ کہ یہ شادی نہیں کر سکتا شیخ بن باز رحم اللہ بہت سارے لوگوں نے یہ فتوہ بھی رکھا ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ بہت ہی واضح نصوص میں سریح احادیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو اس کے ساتھ ہمستری نہیں ہو سکتی اسی بہت ساری احادیث ہیں تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر زینہ کے نتیجے میں عورت حمل سے ہے تو پھر یہ دونوں تد تک شادی نہیں کر سکتے جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ دونوں نے اگر شادی کر لیا اور شادی سے پہلے وہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بن نہیں ہے تو وہ بچہ جائز بچہ نہیں ہوگا وہ ناجائز بچہ مانا جائے گا اور وہ بچہ اپنے اس باپ کے مال میں وارث بھی نہیں ہوگا شرعن وارث نہیں ہوگا یہ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں اس لیے نوجوان خاص طرح سے نوجوان لڑکیوں کو سمننا چاہیے کہ شادی سے پہلے زنا کرنا پیار کے نام پہ محبت کے نام پہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے عزت تو جاہی رہی ہے اور ساتھ میں آپ سوچیں اگر اس لڑکی کو حمل ٹھیر گیا بچہ ہوا تو بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ ہم شادی کر لیں گے شادی کر بھی لیا تو شرعن یہ بچہ اس کا نہیں مانا جائے گا اور اس کے مال میں وارث بھی نہیں ہو گئے اتنی ساری پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں اس لیے زنا جیسے سنگین گناہ سے بہتنا چاہیے خاص طور سے لڑکیوں کو ایک شرعن ہے برحال آپ کا جو بنیادی سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی سے زنا ہو گیا ان لوگوں نے سچی توبہ کر لیے تو اس کے بعد وہ شادی کر سکتے ہیں اس توبہ کی شکل کچھ بھی ہو یعنی اسلامی حکومت میں اگر یہ لوگ ہیں اور جا کے حج جاری کرواتے ہیں تو یہ بھی ایک شکل ہے اور اسلامی حکومت میں نہیں ہے ایسے ہی توبہ کرتے ہیں تو بھی اور اسلامی حکومت میں بھی ہوں تو یہ لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اپنے اس گناہ کو اوپن کریں اپنے اور اللہ کے درمیان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ استقفار کر سکتے ہیں سچی توبہ کرنے کے بعد یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں قرآن و حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک یہ شادی نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب ملے جا ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں